موسیقی السلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین مودی سرکار اپنے ملک میں جاری اندرونی انتشار انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف بڑھتا و عالمی دباؤ اور بھارت کی ریاستی دہشتگردی کے خلاف اٹھتی آوازوں کو دبانے اور اپنی جو منتشر قوم ہے اس کو یکجہ کرنے کے لئے کسی بھی وقت پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کر سکتی ہے وزیراعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بار بار اس بات کا اندیا دے رہے ہیں کہ بھارت خطے کے امن جو ہے اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز ایک ٹوئٹ کی اور یہ کہا عالمی دنیا پر ایک بار پھر سے پرائم منسٹر نے یہ واضح کیا کہ اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف جالی آپریشن کیا تو اس کا مو توڑ جواب دیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے اپنے بیان میں آداد و شمار شامل کرتے ہوئے بتایا کہ بھارت نے ایلو سی اور ورکنگ باؤنڈری پر دوہزار بیس میں بلا اشتعال جنگ بندی کی تین ہزار خلاف ورزیاں کی ہیں جس سے بانوے خواتین اور اٹھ سٹھ بچوں سمیت دو سو چھتر افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ گزشتہ ہفتے دور عمران پر موجود وزیراعظم عمران خان نے ابودابی میں بیٹھ کر پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ بھارت پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائک کی منصوبہ بندی کر آئے اور ہم بھارت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اس منصوبے سے آگاہ ہیں اور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ میرے پاس یہ اطلاع بھی ہیں کہ بھارت نے اہم کھلاڑیوں سے اس کی منظوری لینے کے لیے رابطہ بھی کیا ہے جنہیں وہ اپنا پارٹنر تصور کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ ایک طرف بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں پاکستان نے بھارت کی جانب سے دہشتگردی کو فروغ دینے کے ثبوت بھی دنیا کو فراہم کیے ہیں پاکستان کے خلاف غلط پروپیگنڈے کے خلاف ای ایو ڈس انفو کی لیب کی جو رپورٹ ہے وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہے کشمیر میں بھی بھارتی مظالم جاری ہیں اس سب کے باوجود دنیا کا کوئی بھی ملک بھارت پر دباؤ ڈالنے کو تیار کیوں نہیں ہے حتیٰ کہ بھارت کی جانب سے ایل او سی کے قریب آزاد کشمیر میں اقوام متحدہ کے مبصر گروپ کی گاڑی پر فائرنگ تک ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھارت کے خلاف کوئی آکشن نہیں لیا جاتا کیوں کیا یہ بھارت کی دنیا میں مضبوط لابی کی وجہ سے ہے یا پاکستان کی کمزور سفارتکاری کی وجہ سے دوسری طرف وزیر خارجہ شام احمود قریشی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یو اے کی جانب سے ویزوں پر پابندی آرزی ہے جو جلد ختم ہو جائے گی جبکہ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے بھی یہی بیان دیا ہے کہ پاکستان پر جو ویزوں کی پابندی ہے یہ آرزی ہے جو کرونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی ہے لیکن اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں امریکہ اور بھارت کرونا سے زیادہ متاثرہ ملک ہیں اگر کرونا وائرس کی وجہ سے ہی آپ نے پابندی لگانی ہے تو پھر بھارت اور امریکہ کے شہریوں پر یہ پابندی کیوں نہیں لاغو ہوتی کیا پسے پردہ معاملات کچھ اور ہیں جبکہ متحدہ عرب امارات کے دورے کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو یہ بات کیوں کرنا پڑی کہ امارات کو واضح کر دیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حل تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا کیا امارات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی بات کی گئی ہے اس پر میں بات کروں گی مجھے جوئن کی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے السلام علیکم بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا شاہ صاحب یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی جانب سے اور وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بھارت کی طرف سے فالس فلیگ آپریشن کی بار بار بات کی جاتی رہی ہے کہ بھارت اس قسم کا جالی آپریشن کر سکتا ہے کل بھی وزیراعظم نے اس بارے میں جو ٹوئیٹ کیا اور کہا کہ اگر بھارت نے ایسا کوئی جالی آپریشن کیا تو اس کا موہ توڑ جواب دیا جائے گا اب بات یہ ہے شاہ صاحب کہ پاکستان تو بھارت کو بے نقاب کر رہا ہے اقوام متحدہ میں دنیا میں اس بارے میں پاکستان کی طرف سے ثبوت بھی دیے جا رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ بھارت اس سے متاثر ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک بھارت کو باز رکھنے پر تیار نہیں ہے بھارت پر پریشر ڈالنے کو تیار نہیں ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی لابنگ سٹرانگ ہے مضبوط لابی ہے دنیا میں بھارت کی جی نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا فرض بنتا تھا ہمیں جو اطلاعات ملی ہم ان اطلاعات کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کو باخبر رکھیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہمارے ارادے کیا ہیں ہمارا ارادہ ہے کہ اس خطے میں امن اور اس کا کام میں بگار پیدا نہ ہو ہمارا ہمارا جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو امن کا جو پروسس ہے جو عمل ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے بھارت کی ضرورت یہ ہے کہ ان کے اندرونی مسائل جو ہیں مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے چلے جا رہی ہیں جو اقلیتوں کے ساتھ ان کا رویہ ہے باشمول مسلمان اور جو کرسٹنز ہیں دالت ہیں سکھ ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ بگڑتا چلا جا رہا ہے بھارت میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان کے اندر جو وہاں کے جو کسان ہیں ان کا احتجاج جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے پنجاب سے ہریانہ ہریانہ سے یوپی یوپی سے راجستان مہراشتہ تک پھیل چکا ہے ٹھیک ہے تو ان سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ ابھی وہ یورپین یونین میں ایکسپوز ہوئے ہیں جو انڈین کرنیکل کے نام سے جو ایک نئی حقائق سامنے آئے ہیں اس نے بھارت کی جال سازی کو جالی انجیوز کو جالی ویب سائٹس کو بے نقاب کیا ہے بلکل تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ہمیں یہ اطلاعات ہمارے پاس ہیں کہ بھارت کوئی فالس پلائگ آپریشن کا بہانہ تلاش کرے گا اور کوئی سرجکل سٹائک کرنے کی کوشش کرے گا آپ نے یہ بھی کہا شاہ صاحب کہ آپ کے پاس یہ بھی تلات ہیں کہ بھارت نے اہم کھلاڑیوں سے اس کی منظوری لینے کے لیے رابطہ بھی کیا ہے جنہیں وہ اپنا پارٹنر تصور کرتے ہیں اب بتا سکتے ہیں آپ کے نالج میں ہیں کون سے ایسے ممالک ہیں کون سے ایسے کھلاڑی ہیں جس سے بھارت جو انہا وہ منظوری لینا چاہتے ہیں اور منظوری مل جائے گی یہ منظوری میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ذمہ دار ملک اس قسم کی منظوری دے سکتا ہے بھارت کوشش کر سکتا ہے ٹیسٹ اپروول حاصل کرنے کے لیے لیکن جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں جو اس قطعے میں ہم انہاستقام دیکھنا چاہتے ہیں تو جانتے ہیں کہ دو ایٹوی قوتوں کے اندر اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اثرات اس قطعے پر دنیا پر پڑھ سکتے ہیں وہ اس قسم کی منظوری ہرگز میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ذی شعور طبقہ ایسی منظوری دے سکتا ہے بھارت کی کوشش ہو سکتی ہے لیکن اس کوشش میں ان کو کامیابی ہوتی ہے مجھے اس کا مجھے مشکل دکھائی دیتا ہے لیکن آپ یہ بھی چیز بہ خوبی جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ذاتی مفادات پر تعلقات کو قائم رکھتی ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ بھارت ایک بڑی منڈی ہے امریکہ بھی بھارت کا ایک بہت بڑا پارٹنر ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر دنیا ذاتی مفادات کی طرف جائے گی اگر ذاتی مفادات کی طرف دنیا نہیں جاتی شاہ صاحب تو کشمیر کا مسئلہ دنیا بہت پہلے حل کر آ چکی ہوتی تو بہت سے ممالک ایسے ہیں دنیا کے بڑے بڑے ممالک ایسے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کے بھارت کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہیں ذاتی نویت کے تعلقات ہیں آپ وہ ایکانومی کو دیکھ لیں اس کو لے کر تعلقات ہیں اگر دنیا اپنے ذاتی مفادات ذاتی تعلقات کے طرف جائے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت سے ممالک ایسے ہوں گے جو پاکستان کے خلاف کھڑے ہوں گے ذاتی تعلقات ہو سکتے ہیں ان کی ٹریڈنگ انٹرسٹ ہیں ان کی انیسمنٹس ہیں جو کمرشل انٹرسٹ ہیں ان کے اپنے تقاضے ضرور ہیں اور وہ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا یہ نہیں چاہے گی کہ اس خطے کا امن و استقام بھارت دعو پر لگائے اور آپ نے دیکھا جب بھی بھارت نے یہ کوشش کی ہے تو دنیا نے رسٹرینڈ کے لیے کہا ہے دنیا نے کہا ہے کہ آپ گفتو شنید سے اپنے مسائل کو حل کریں اور جنگ اس کا کوئی حل نہیں ہے بالکل صحیح اچھا شاہ سب آپ نے پسلے دنوں جو یوئی کا دورہ کیا جو ایک بڑا مسئلہ چل رہا تھا پاکستانیوں پر ویزوں کی جو پابندی لگائی گئی ہے جو امراتی وزیر خارجہ نے بھی جو بات کی ہے جو بات سامنے آئی ہے کرونا کی وجہ سے بقول ان کے یہ پابندی لگائی گئی ہے لیکن بڑا سادہ سا سوال جو ہر شخص کے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ امریکہ میں جتنا کرونا ہے جتنی ڈیتھ ریشو وہاں ہے جتنا یورپ میں پھیلا جتنے کیسز انڈیا میں ہیں جی جی پاکستان پر یہ پابندی کیوں دیکھیں صرف پاکستان پر پہلی بات ہے یہ پابندی پاکستان پر نہیں ہے اور دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہیں اب اس میں دیکھیں کووڈ ایک وجہ ہے آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں کووڈ کی وجہ سے جو ایک ایک اکنومک کانٹریکشن ہوئی ہے ان کا کاروبار جو متاثر ہوا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری متاثر ہوئی ہے آپ کی بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ بلو کالرڈ جوبز میں ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں آپ کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہاں کی جو سروس سیکٹر ہے اس میں ملازمتیں لیتا تھا آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کی ایمیریٹس ائر لائن ہے اس کے صرف پاکستانی تو نہیں ہے ہما قسم کے لوگ تھے انہوں نے ائر لائنز جو ہے کووڈ کی وجہ سے ٹریولنگ کام ہوئی ہے ائر لائنز بوران کا شکار ہے کم از کم بیس سے پچیس ہزار لوگ انہوں نے اپنی ائر لائن سے انہوں نے فارق کیے ٹھیک ہے نا تو یہ جو اپنا جو ایکنومک کانٹریکشن ہوئی ہے یہ صرف یو اے ای میں نہیں دنیا بھر میں ہوئی ہے اس کا امپیکٹ جو ہے گلف کے ممالک میں بھی ہوا ہے یو اے ای میں بھی ہوا ہے تو نئی لیبر ابزارکشن کی دکتیں ہیں اس لئے انہوں نے وقتی طور پر نئے ویزوں کے اجراف پر پابندی لگائی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے اب ایکنومی دوبارہ کھل رہی ہے ان کی ٹورزم میں دوبارہ بحالی آ رہی ہے دبائی نے نئے ایسو پیز کے تحت نئی اپنی مارکٹ کو ایکنومی کو کھولنا شروع کر دیا ہے تو ویسے ویسے امکانات اپزارکشن کے بڑھ جائیں گے ایکسپوٹ ٹوینٹی ٹوینٹی جو اب اکتوبر دوہزار اکیس میں ہونی ہے اس کے بھی کچھ تقاضے آئیں گے اور ایمپلائیمنٹ کی بڑھیں گی تو امکان ہے کہ آئیں گا کچھ عرصے میں انشاءاللہ یہ جو آرزی بندش ہے وہ خاتم ہو جائے تو یہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے ویسے پر پابندی ہے جن لوگوں کے ویسے لگے ہوئے ہیں جن کو ویسے ایشو ہو چکے ہیں اگر وہ ٹراول کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں رائیٹ بالکل کر سکتے ہیں ان پر کوئی تدغن نہیں ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے وقتی طور پر نئی اجراء نہیں ہو رہی اور امید ہے کہ اس میں بھی انشاءاللہ پیٹری کے امکانات موجود ہیں اچھا شاہ صاحب آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ امارات کو ہم نے واضح کر دیا کہ مسئلہ فلسطین کے حل تک پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا یہ پاکستان کا شروع سے یہ موقف رہا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا امارات کی جانب سے کوئی بات کی گئی ہے یا پاکستان کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے جس کی وجہ سے آپ کو یہ بات واضح کرنی پڑی ان پر ہم پر ان کی طرف سے کوئی تقاضہ نہیں ہے اور نہ ہی دباؤ ہے یہ بہرہا سوال کیا گیا اور میں نے وضاحت کی ہے کہ ان کے اپنے اقتامات ہیں اپنے حالات کے مطابق ان نے فیصلے کیے ہیں پاکستان کے اپنا ایک پوزیشن ہے جو ہم نے لی ہوئی ہے اور ہماری وہی پوزیشن ہے جو او آئی سی کی پوزیشن کی اور ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے پر ایک دیر پا پرامن حل نکلے جس سے ایک انصاف کے تقاضوں کو برورکار لاتے ہوئے یہ مسئلہ حل ہو اس پہ ہماری ایک تاریخی پوزیشن ہے اور ہم اس تاریخی پوزیشن کے پابند ہیں ہم نے اپنی پولیسی میں اور اپنی پوزیشن میں کوئی تبدیلی ہم نہیں لائے اور نہ ہی ہمارے دوست مبالک ہم سے یہ تقاضہ کر رہے ہیں ہماری پوزیشن غاضی ہے ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں اور وہ ہم پر ان کا کوئی دباؤ نہیں ہے شاہ صاحب ایک آخری سوال وہ یہ کہ بڑے شکوکو شبھات جنم لے رہے ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کو اس حوالے سے لے کر کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں سعودی عرب نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے لیکن سعودی عرب ایک امیر ملک ہے اور اس کے باوجود پاکستان سے کرز واپس مانگنا وہ بھی ان حالات میں جب کوویڈ کی وجہ سے پوری دنیا کی جو ایکانومی ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے تو کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتی ہوں کہ کیا کوئی تعلقات میں سرد مہری ہے یا صرف ایک کوئی پروپیگنڈا ہے جو پھیلایا جا رہا ہے پہلی بات تھی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے تھے اور اچھے ہیں سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل میں ہمارا ساتھ دیا ہے جب آئی ایمیس کے ساتھ ہماری گفتو شنید جل رہی تھی ہمیں کچھ بیلنس او پیمنٹ سپورٹ ترکار تھی اور سعودی عرب نے ہمارا ساتھ دیا ہم ان کے شکر گزار ہیں ان نے ہمیں قیدر فسیلیٹی پہ آئل بھی دیا جس کے ہم ان کے شکر گزار ہیں اب دیکھئے جب دنیا کی مشکل متاثر ہوئی ہے تو سعودی عرب کی مشکل بھی متاثر ہوئی ہے آپ نے دیکھا کہ جو آئل کی پرائسز گری ہیں جی وہ پچھلے دنوں میں وہ انہونی حد تک گری تھی تو جب وہ ان کا مین جو سورس آف انکم ہے وہ متاثر ہوتا ہے تو ان کا بجٹ بھی متاثر ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کی جو ایکسپینڈیچرز ہیں لائیبنٹیز ہیں بیوپرپی جگہ آتے ہیں تو ہم نے جو ان سے انہوں نے جو ہمیں سپورٹ کی تھی ہمیاری مشکل کو اس پر غلبہ پانے کے لئے انہوں نے ماری سپورٹ کی تھی اور ہم اس کو ہم نے واپس تو کرنا تھا تو اگر ان نے ہم سے تقاضہ کر دیا تو کوئی اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے اور ہم نے اس تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ضرورت کو اور اپنی سیچویشن کو بہتر دیکھتے ہوئے ہماری فورس ریزرور میں اضافہ ہوا ہماری ایکانومی میں انڈیکیٹرز میں بہتری آنے شروع ہوئی تو ہم نے اپنی ذمہ داری نپھائی ہے اور ان کے تقاضے کو پورا چی ہے شاہ صاحب جاتے جاتے یہ بتا دیں کیا حکومت کسی قسم کا پریشر محسوس کر رہی ہے پی ڈی این کی جانب سے استیفے پھر لانگ مارچ کی دھمکی حکومت ایک مہینہ پہلے کروانا چاہتی ہے سینٹ انتقابات حکومت بار بار ڈائلوگ کی بات بھی کر چکی ہے جو بہت اچھی بات ہے بہت اچھا بڑا پوزیٹیف جسچر ہے لیکن اب اپوزیشن کسی صورت بھی حکومت سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو حالات آپ کو لگ رہا ہے کانفنٹریشن کی طرف جائیں گے اور بڑا نقصان ہو سکتا ہے دیکھئے اپوزیشن کو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دارانہ رویہ کیار کرنا چاہتے ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جس حد دربی پہ ہے وہ ملک کے مفاد بھی نہیں اس وقت پوری دنیا میں جس طرح کرونا کی سیکنڈ ویو میں دنیا کو لپیٹ پہ لے رکھا ہے ہم نے اپوزیشن کے رہنماؤں سے یہ گزارش کی تھی کہ ان تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے وقتی طور پر اگر آپ اپنے جلسے جلوس جو ہیں وہ انہیں محدود کر دیں یا انہیں فلحال موخر کر دیں تو ملک کے مفاد میں ہوگا لیکن ان کی سیاسی ضرورت ایسی تھی ایک ناکام شو تھا جو مرضی کہیں عوام اس سے لا تعلق رہی ملتان میں بھی آپ سیکھیں کہ ان کا ایک تنگ سے چوک میں گھنٹہ کا چوک میں انہوں نے چند لوگ جمع کیے اور اس کو کہا کہ ایک تاریخی اجتماع تھا ہرگز نہیں مزاد تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا جنرل پبلک سمجھتی ہے کہ یہ رویہ ذمہ دارانہ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج اگر بھارت اس قسم کی سرڈیکل سٹرائکس کی دنکیاں دے رہا ہے آگستان کو بلائن کر رہا ہے کیا انہیں اپنے ذاتی ایجنڈے کو نیشنل ایجنڈے پر فوقیت دینی چاہیے میری رائے میں نہیں دینی چاہیے لیکن جہاں تک دباؤ کا تعلق ہے پی ٹی ایم کا ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے ایک سیاسی عمل ہے انہوں نے اپنا شروع کیا ہوا ہے بہادرانگ وہ کر سکتے ہیں ہمیں اس پر کوئی اطراز نہیں ہے ملی تقاضہ اس کے برقس ہے لیکن اگر وہ اپنی حق گھرمی میں قائم دینا چاہتے رہیں اور سیخوں کے میں بات کی میں سمجھتا اس میں بھی یکس ہوئی نہیں ہے ان کے اندر اعتضادات موجود ہیں پیپلز پارٹی اس سیخوں سے ہچکچا رہی ہے وہی طرف کہتی ہے یہ پیلی ایم کا فیصلہ ہے اور پھر وہ پیلی ایم کا حصہ بھی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم زمین انتخابات میں حصہ بھی لیں گے تو یہ تضادات سامنے آ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی اس سیخے نہیں دے گی میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کے اندر بھی دو طبقی ہیں ایک دھڑا اس سیخوں کے حق میں نہیں ہے جو فیکشن مریم بی بی کے ساتھ ہم کلام ہیں وہ سیخوں کے حق میں ہیں لیکن اتنا ہی بڑا فیکشن ہے تو سمجھتا ہے کہ اس میں پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ اس میں رکاوٹ بنا ہوا ہے کم از کم ذہنی طور پر اور وہ سمجھتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو پی ڈی ایم کے اندر بھی اس وقت تضادات موجود ہیں ان کے تضادات آہستہ ہیستہ سامنے آ رہی ہیں جیسے سامنے آتے ہیں لوگوں کی ناتالکی جیسے سامنے آ رہی ہے ہمیں پی ڈی ایم جیاری سینڈی ہم نے دیکھا مولانا شہرانی نے جو فضل الرحمان کے خلاف بیان دیا ان کو خودی سیلیکٹڈ کہہ دیا تو ایک دویجن تو نظر آ رہی ہے واضح طور پر دیکھیں یہ ہر جماعت میں ہے جی ایو آئی میں دکھائی دیری ہے پی پسپارٹی کا سوچ کا میں نے ذکر کر دیا ہے اور آپ کا آپ کا بھلا ہو پی ایم ایل این کا میں نے ذکر کر دیا ہے دھرنا اور لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہم نے کہا بسم اللہ آپ کیجئے ہمیں تو کوئی رکاوٹ نہیں آپ کرنا چاہتے ہیں اکتریس تاریخ کو اگر آپ نے کہا کہ ہم مصیفے جمع کریں گے اگر آپ سنجیدہ ہیں تو اپنے پاس کی جمع کرتے ہیں سیدہ سپیٹر وہ چود بن نہیں ہوتی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ وزیر خارج شام احمد قریشی صاحب میرے ساتھ تینکیو ویری مچ مجھے پروگرام ایک بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ہیں چھوڑ سے وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں کس نے کس سے اینارو مانگا اور کون کس کو اینارو دے سکتا ہے یہ وہ سوالات ہیں جو گزرتا دھائی سالوں سے پاکستانی سیاست میں ہمیں سننے کو مل رہے ہیں اوپوزیشن نیپ قوانین میں ترمیم کو تجویز کرے یا حکومت اوپوزیشن کو ناشنل ڈائیلوگ کی دعوت دے دونوں ہی فریق ایک دوسرے پر اینارو مانگنے کا الزام لگا رہے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے سامنے اپنے سیاسی مخالفین کو کرپت ثابت کیا جائے اور اسی سلسلے میں آج ایک مرتبہ پھر وزیراعظم کے ہدایت پر حکومت نیپ قوانین میں تبدیلی کے حوالے سے اپوزیشن کی طرف سے جو چونتیس ترہ میم پیش کی گئی وہ آج حکومت سامنے لے آئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق پارٹی ترجمان کے اجلاس کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ اپوزیشن نے چونتیس نکات لکھ کر ہم سے این آر او مانگا ہم جہاد کر رہے ہیں مافیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر مولانا فضل رحمان نے اساسے بنائے انہیں نیاب کے سامنے سیرنڈر کرنا ہوگا کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے اپوزیشن کی تحریک کا دوسرا مرحلہ بھی ناکام ہوگا اجلاس کے شرکہ نے رائے دی کہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے کوششیں کرتے رہے جس پر وزیر آزم نے کہا کہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو ہر فورم پر بنقاب کریں وزیر آزم کے ہدایت کے مطابق اسلامباد میں پھر پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاع اس طرح آئے نارو مانگنے کی کوشش کی اب زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ اپوزیشن کو صرف حکومتی تنقید کا سامنا نہیں ہے بلکہ اپوزیشن کی جماعت سے تعلق رکھنے والے سینئر کچھ رہنمہ بھی اپنی پارٹی قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جس کی تازہ مثال جمعیت علماء اسلام فیق رہنمہ مولانا محمد خان شہرانی کا یہ بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان تو خود سیلیکٹڈ ہیں وہ عمران خان کو کیسے کہتے ہیں کہ وہ سیلیکٹڈ ہیں میرا ماننا ہے کہ یہ پارٹی کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے اگر کوئی ایسا سوچ رہا تو یہ اس کی خام خیالی ہے مولانا شہرانی نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم والے مخاسمت کے لیے نہیں مفاہمت کے لیے کٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بھی پیش کوئی کی کہ عمران خان اپنے پانچ سال مکمل کرے گا آنے والے پانچ سال بھی عمران خان کے ہوں گی اب ایسی صورتح حال میں جب پی ڈی ایم کی اپنی صفوں میں انتشار دیکھنے کو مل رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک دوسرے کے پول کھولے جا رہے ہیں بلاول بھٹو یہ سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ پی ڈی ایم کا کارڈ ہے ہم اپنا کارڈ اپنی مرضی کے مطابق کھیلیں گے جبکہ لانگ مارچ کے اس موسم میں وفاقی وزیر داقلہ شیخ رشید احمد یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سمیت 20 سیاستدانوں کی جو زندگی ان کو شدید خطرات ہیں لیکن ان خطرات کے باوجود آج پی ڈی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی احتجاجی تحریک دوسرے مرلے کی منصوبہ بندی کرتی رہی مگر اہم سوال یہ ہے کہ لانگ مارچ اور اپوزیشن کے استیفوں سے پہلے کیا پی ڈی ایم کی قیادت زمنی انتخابات اور سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی سوال تو یہ بھی عام ہے کہ جس اپوزیشن کی اپنی صفوں میں اتحاد نہیں وہ حکومت کو کیسے گرائے سوال یہ بھی عام ہے کہ کیا اس ملک میں حقیقی اعتصاب کے لیے نیاب قوانین میں ترمیم کی ضرورت واقعی ہے پاکسن پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قائرہ صاحب نے السلام علیکم بہت بہت شکریہ قائرہ صاحب قائرہ صاحب آج پرائی منسٹر نے پارٹی ترجمان کے جلاس میں یہ کہا کہ اپوزیشن نے نیاب قوانین سے متعلقہ جو مجاوزہ 34 ترمیم ہمارے صاحب نے رکھی تھی جس کو وہ بار بار اینارو کا نام دے رہے کہا یہ جائیں عوام کے سامنے رکھیں تاکہ عوام کو پتا چلے کہ جو کہ رہے کب مانگا کس نے مانگا اینارو تاکہ سب کے سامنے حقیقت پتا چلے کہ واقعی اپوزیشن اینارو مانگا ہے تو آج یہ بتائے بھی گیا پریس کانفرنس میں تو یہ حکومت کر رہی ہے اپوزیشن کے بارے میں اگدام آت کیا کہیں گے حکومت کے اس اگدام پہ پہلی گزارشتو یہ کہ بیچارے ایک لفظ کے اندر جون پھنسے ہیں اور وہی ان کا واحد سارا ہے وہی ان کی واحد ٹیک ہے ہر معاملے میں بات کہاں سے چلے اس مل کے لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی وہ کہیں گے اپوزیشن این ارو مانگ رہی ہے اس ملک میں چینی پہ لوٹ ہو گئی ڈاکے پڑھ گئے اپوزیشن این ارو مانگ رہی ہے دبائیوں پہ ڈاکہ پڑھ گیا اپوزیشن این ارو مانگ رہی ہے اس ملک میں ایل این جی کا ڈاکہ پڑ گیا اپوزیشن این ارو مانگ رہی ہے ان کا ایک ایسا مزاج بن گیا ہے کہ اس ایک لفظ کے پیچھے چھپ کے چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بہک آلیں سوال یہ ہے کہ قوانین کے اندر ترامین تھی اس میں نیب قوانین بھی تھے اپوزیشن نے بازی میں ان کو کام ایکسپیڈینس ہے ہمارے ساتھ بہت کچھ ہو چکا اس ملک میں ای ٹی اے کے قوانین اس ملک میں بینکنگ کے قوانین اس ملک میں سپیشل جو قوانین بنائے گئے تھے سارے قوانین ابیوس ہوئے ہیں اور جس مقصد کے لیے بنائے گئے ایلٹی میٹلی وہ اپوزیشن کے خلاف استعمال ہوئے آج بھی بہت ساری عدالتیں اس بات کی گواہ ہیں آپ بلکل میڈیا گلوگ اس بات کے گواہ ہیں ہم نے جن چیزوں کے اندر جن قوانین کے اندر تجویز کی وہ ہماری تجویز تھی ہم یہ تو منوان نہیں آپ نے اس کو یک سرد مسترد کر دیا آپ نے ماننا کیا تھا صحیح لیکن لیکن ایک چیز تو ہے کہ پاکستان کی عالی عدالتیں ملکی ہائی کورٹیں ہو یا ملکی سپریم کورٹ وہ اپنے مختلف فیصلوں میں مختلف جگہ پر کیسز کے اندر ریفرنس دیتے جاتے ہیں عدالت اس سے سیاسی جماعت بنائی اور توڑی جاتی ہیں کمزور اور مضبوط کی جاتی ہے اسے حکومتیں بنائی اور گرائی جاتی ہیں یہ کیا کچھ نہیں کہا ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ جو حکومت ڈسکس کرتی ہے چھوٹا سا موقع دی گزارش یہ ہے کہ اپوزشن نے تو ایک طرف کہہ دیا اب آپ نے کہا کہ جی پہلی بات یہ بدیانتی اور لاقانونی کی بات ہے کہ جو بات آپ قانون کے اندر تجویز دیتے ہیں وہ تب تک ایک سیکرٹ لا رہتا ہے یا سیکرٹ رہتی ہے یا محفوظ رہتی ہے جب تک اس کے اوپر ہٹنی رائے نہ آج چلے انچے میں کوئی توقع نہیں یہ سب کچھ کریں گے لیکن اپوزیشن یہ پوچھ رہی ہے آج میں سوال کرتا ہوں کہ ہمارے ان تجویز کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نرو ہے تو جو سپریم کوٹ نے کہا جو ہائی کوٹوں نے کہا اس کے مطابق آپ نے بھی کوئی تجویز دی ہوں گی نا کہ نیبلہ میں اس طرح کی طرح میم ہو جانی چاہیے تاکہ اس میں اندالتوں نے بہت نشان دے کی ہے وہ ختم ہو جائے اور اپوزیشن کی بات ہم نہیں مان رہے ہیں تو کوئی تجویز انہوں نے دی ہے انہوں نے انترین سوال ان کے پاس کچھ نہیں ہے ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں صحیح حکومت کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں جو منی لانڈرنگ اس کو جرم کی اس میں نا گردانہ جائے تو پھر سوال تو پوری دنیا مانی لانڈرنگ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کی معفی نہیں ہے تو پھر اپوزیشن کی طرف سے یہ تجویز کہ مانی لانڈرنگ کہتا ہے یہ حکومت کہتی ہے کس نے کہا کہ منی لانڈرنگ کو جرم نہ کہا جائے منی لانڈرنگ جرم ہے منی لانڈرنگ کو کون سے جرم کے ذد میں رکھنا ہے صحیح کیا آپ نے انکم تیکس جرم تحت اور جو قوانین ابھی انہوں نے بنائے ہیں بہت سارے وہ پیسے ہیں دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ایک ایک اکانومی کا ایک اپنا رنگ ہے پاکستان کا شاید ہی کوئیسا کاروباری بندہ ہو ایسا ہی کوئی جس نے اپنے جاداد بنائی ہو جس نے کوئی چیز خریدی ہو جس نے باہر سے پیسے نہیں منگوائے اس لیے کہ آپ کے ملک میں ایک قانون تھا ماضی میں ابھی تک ہے کہ باہر سے آنے والے پیسے کے اوپر پروب نہیں کی جا سکتی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے ایک قانون بنا دیا ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو انکم ٹیکس کے زمرے میں رکھیں وہ قانون پوچھا جائے عدالت اس سے پوچھے لیکن اگر آپ اس کو دہشتگردی کے ساتھ نتھی کر دیں گے اگر آپ اس کو فیٹف کے ساتھ نتھی کر دیں گے تو کل آپ کسی بھی مدر سے کسی بھی سیاسی جماعت حالان کہ آپ کے اوپر خود سوال ہے آپ فرن فنڈنگ کیس بلکل صحیح فنڈنگ کیس کو اتنے سالوں سے دبائے بیٹھے ہیں لیکن کل آپ مخالف کے اوپر الزام لگا کے آپ اس کا کیس جو ہے وہ نیب میں دیدیشن گردی میں دے دے اور اس کو پکڑ کے نونو مہینے سال سال میں رکھیں اور پھر کہیں کہ آپ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے دو یہ ابیوز ایک نیا ترہ شروع ہو جائے گا یہ نہ کریں جو قانون اچھ اچھ وزیراعظم صاحب نے یہ بھی بات کی کہ اپوزیشن نے ایک ہفتہ دھرنا دے دی نا تو میں ستیفے کا سوچوں گا جس کی سمجھ میں آرہا ہے کہ وزیراعظم اتنے پورا اعتماد ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ایک ہفتہ تو دور کی بات چاہدہ تین دن بھی جم کے وہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں وہ تو اپنے 126 دن کے دھرنے کی بات کرتے کہ کوئی اتنا بڑا دھرنا نہیں دے سکتا ہے تو یہ چیلنج ہے وزیراعظم کا ایک ہفتہ بیٹھ کے دکھائیں کتنا آسان ہے آپ لوگ کیلئے کتنا مشکل جیلنج پہلی گزارشتہ یہ ہے کہ آپ بھی دھرنا دیکھ رہی تھی میں بھی دیکھ رہا تھا اور آپ بھی اس کی حقیقت سے واقف ہیں میں بھی واقف آغاز میں جب تک ڈائرٹر طائر القادری صاحب اور یہ کٹھے تھے کچھ لوگ تھے پھر دھرگ دو لوگ کب ہوتے گئے اور صرف میڈیا کے ذریعے دکھایا گیا خود میڈیا کے لوگوں نے کہا کہ ہم درجن و لوگوں کو آزار و کتاز آزاد میں گنتے تھے اگر ایک ازار دو آزار بندہ روز آ بھی جاتا تھا تو وہ ایک میلہ ٹھیلہ ضرور بنتا تھا لیکن آپ ایک کام کی دی اس کو دھرنا دیں تین ہفتے دھرنا دیں کتنے لوگ لائیں تو آپ مصطفی ہو جائیں انہوں نے سٹیٹمنٹ بڑی سوچ سمجھ کے دیئے کہ یوٹر نہ لینا پڑ جائے میری گزارش سن لیجیے میں اس لیے کہا میں یہی کہنے لگا تھا کہ انہیں صرف یہ کہہ دی جی کہ یوٹر لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا میرے خلاف اتنے لوگ اگر نکل کے اتنے ہزار لوگ کہہ دیں کہ مصطفی دو میں فورا نصیبہ دے دوں آج تو پاکستان میں لاکھوں لوگ ان کے خلاف نکلے ہوئے ہیں مختلف جماعتیں ہیں ہمارا فورم بھی ہے جماعت اسلامی بھی ہے آخری تاثر ابھی شاہ محمد قریش صاحب میرے پروگرام میں تھے پاکستان پاکستان پیپلس پارٹی ستیفہ نہیں دے گی سندھ حکومت ہے ان کے پاس پیپلس پارٹی پلیٹ فارم سے بات تو کریں کہ ہم ستیفہ دیں گے کیونکہ پیڈی فیصلہ لیکن ستیفہ نہیں دیں گے ہر کو اتنا پورا کیوں یہ کہہ ہے کیوں پیپلس پارٹی کو سمجھ رہے ہیں کہ ریلکٹنٹ ہے پیپلس پارٹی ستیفہ نہیں دے گی ستیک پر نہیں لگائیں گے آپ لوگ اپنی سندھ گرمنٹ جو جماعت کے بار بار کہہ ہی نا وہ تو یوں ٹرم کی مسٹر رہم کلی پرابلم ہی بات کر جانا پیپلس پارٹی ریاست سے لیکن پیپلس پارٹی کا جب بقت آئے گا پیپلس پارٹی بلکل ستیفہ بھی دے گی لیکن ایک بات اور زیاد رکھی اس ستیسز کو دیکھیں یہ کہہ کیا رہے ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کو چلتا کریں گے ستیفہ دے کے ہم ریاست کہ اس سیاسی نظام کے اندر ریاستی اداروں کی مداخلت کا نظام بند کرائیں گے لوگوں کی رائے کے تحت نظام لائیں گے اور ہم آئین کے تحت اداروں کو چلانا چاہیں گے اگر ہم اس حکومت کو گرا کے نیا الیکشن لے کے آتے ہیں تو ماضی میں تو یہ ہوتا تھا اگر ہم اس حکومت کو گھر بھیج کے مومنٹ چلا کے اور اس ملک کی سیاست سے مداخلت کا عمل بند کرا کے اور ایک فیر ایلیکشن کی طرف لے جائیں تو پھر ہم تو زیادہ ووٹ لے کے آئیں گے ہمیں کون سا عمر مانے ہوگا جن کی مداخلت بند کرنا چاہتے یہ تو دورہ اس کو تضاد کہ دیں دیکھ گزارش یہ ہے کہ اس کے طریقے کار کیا ہیں پارلیمان بلکل ہے اس کا طریقہ کار ایک نیشنل دائیلاگ بلکل ہے اس کا کوئی فورم کریئٹ کرنا پڑے گا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اداروں سے لڑ پڑے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر پریشر ڈیویلپ کریں آپ پبلک اپنین اتنا طاقتور ہو کہ ماضی کے لرنڈ لیسنز ہیں جو ہم نے بھی سیکھے ہیں ہمارے اداروں نے بھی سیکھے ہوں گے میڈیا نے بھی دیکھا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ تصادم کی طرف نہ ہو لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم تصادم کریں ان سے لڑ پڑیں اور شاید ہم ایسا کو مطالبہ کریں ایسا نہیں ہماری جدو جہود 53 سال کی ہے ہماری جدو جہود اس بلک میں آئینی حکمرانی کی جو ہے وہ انیسو سٹھ سٹھ سے شروع ہوتی ہے وہ دو یا چار سال پہلے کی نہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ پاکسون پیٹی کے سینے رانوما کمر زمان کا آئرہ سا میرے ساتھ تھے بہت شکریہ آپ کا ناظرین مجھے پروگرام میں بریک لینی واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے باد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مجھے جوائن کی ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے السلام علیکم بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب آپ کا شفقت محمود صاحب آج جو آپوزیشن کی طرف سے جو نیاب قوانین میں چونتیس ترامیم پیش کی گئی جب بتایا جائے کہ کس طرح اپوزیشن اینارو مانگ رہی تھی شبلی فراس صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے وے بتایا کہ ان کے ترامیم کے پیچھے مقاصد کیا تھے تو بات یہ ہے کہ اس ٹائم میں آکر حکومت کو یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ اپوزیشن نے تجاویز دین تھی دے رہے ہیں وہ کہتے ہم آپ کو اینارو نہیں دیں گے تو سوال یہ کہ یہ ٹائم کتنی اہام ہے کیوں اس وقت میں آپ لوگ سب کچھ سامنے لے کر آرہے ہیں دیکھیں آپ نے خود آدھا جواب دیا بات کہ اگر اپوزیشن بار بار کہتی ہے کہ کون سا اینارو ہم نے چوتیس ڈیمانڈ کی اور ان میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ سارے بری زمہ ہو جاتے یعنی کہ انہوں نے کمپلیٹ اپنے آپ کو چھوٹ دی اس کے اندر کیا کس وقت جب ہم فیٹف کا بل پاس کرنے جا رہے تھے جو کہ پاکستان کے لیے ایک اس کی بہت بڑی اس کے ریکوائرمنٹ تھی تو اس کو بجائے اس کے اس بل کو پاس کرتے اور قومی جذبہ غرب وطنی کے تحت گورنمنٹ سے مل کے ان کو پاس کرتے انہوں نے کیا کیا کہ جب تک نیب کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوگی تب تک ہم کچھ پاس نہیں کریں گے اور تو یہ عوام کو بتانا ضروری ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ نیب قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے اور ظاہر کنسنسز کے بغیر ہو نہیں سکتا آپ سمجھ دیں کہ دوبارہ ایسا محول پیدا ہوگا آپ پیدا سکے گی آپ کسی قسم کی بات چیت کرنا چاہتی نہیں حکومت سے بات ستیفوں تک لانگ مارچ تک پہنچ گئی سر دیکھیں شازیہ بات تو ہم ہر ہم نے دکھا ہے کہ ہم بات کرنے کے لئے خیال ہے کہ بات کرنے کے بہانے اور یہ جالی قسم کی تحریک چلا رہے ہیں جس کے اندر سے ویسے ہی پھوک نکل گئی ہے ہوا نکل گئی ہے ابھی لاہور کے جلسے کے بعد تو اس کے بعد ان کی اگر یہ خواہش ہے کہ کسی طرح مجبور کیا جائے تک کہ حکومت جو ہے وہ اپنا اینایپ کے ارڈننس میں ایکٹ میں اتنی تبدیلیاں کرے کہ چھوٹ مل جائے تو وہ تو نہیں ہوگا باقی جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں وہ تو ہم نے اپنے ارڈنرز خود جاری کیا تھا تبدیلیاں کی تھی اور بزنس کو پوٹیٹ کرنے کے لیے اور جو نیک نیتی سے فیصلے بیروکرسی کرتی ہے اس کو پوٹیٹ کرنے کے لیے کیے تھے لیکن وہ پھر اپوزیشن نے کوپریٹ نہیں کیا وہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو تو چند دشواریاں اور پچیلیاں ہیں نیب کی لاغ میں وہ تو تبدیل ہونی چاہیے لیکن یہ اس آرڈ میں پھر یہ کرتے کیا ہیں کہ اس آرڈ میں تقریب نے آپ کو مکمل طور پر بری زمان قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ اپنے لیڈرز کے لیے باقی تو مجاروٹی لوگ تو ایسے ہیں جو کرپ نہیں ہیں لیکن ان کی لیڈرز نے جو ماردھار کی ہے بات یہ شخصہ محمود صاحب وزیراعظم نے دو تین بار ڈائلوگ کی بات کی ہم ڈائلوگ کے بات کر رہے ہیں دیکھیں ان کے بارے بے ان کے دشمن بھی نہیں کہتے کہ وہ کرپ ہیں تو ہم نے نرو اور ہماری کیابنٹ بھی ساری ایسی ہے ہم نے کیا لینا ہے ان سے اگر کسی کے پر کوئی اتراز ہے تو ضرور کریں ہم تو کسی کوئی اگر احتساب کی اپوزیشن تو احتساب کو لے کہہ رہی ہے کہ ہمارا احتساب ہو رہا ہے سیاسی انتقامی کاروائیوں کا اس کو نام دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی پر اپوزیشن این آر مانگ رہی ہے تو بات یہ ہے کہ حکومت کی پیٹرولیم بہران پر جو ایک ریپورٹ تھی جب وہ آتی ہے تو وزارت جو پیٹرولیم میں وہ ہی اس ریپورٹ کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو بھر ظاہر ہے سوالات تو شفقت محمود صاحب اٹھیں گے کہ ایک طرف احتساب احتساب کا راگ نہیں علا پا جا سکتا ایک طرف اپوزیشن کو صرف نیپ کا شکنج اپوزیشن ہونا چاہیے دیکھیں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ نیپ جو ہے وہ یک طرف احتساب کرے ہم تو اس کا کہتے ہیں کہ سب کا احتساب ہاں اور اگر کسی نے پہلے آپ سے یہ گزارش کیا کہ ہماری صفوں میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں کریڈبل الزام لگتے ہیں تو لیپ جو ہے وہ اس کی تحقیق کرے ہم تو پاکستان سے کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم کوئی اپوزیشن سے کرپشن ہی ختم کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن کے چون ڈیرے ڈاکو ہیں ہم کو سزا دینا چاہتے ہیں لیکن اگر کوئی اور کرنا چاہتے ہیں تو کا کوئی اشو ہے اپنے بٹولیوم کا ذکر کیا ایڈ شگر کسی چیز کا بھی اگر اس کے اندر جو بھی کلپرٹ ہے اگر وہ ہماری صفحوں میں ہے تو ضرور اس کا کریں میرا خیال ہے کہ ان کو پتا لگ جائے کہ ایسی بات نہیں ہے لیکن بھار آر ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر دیں شفقت محمود صاحب آپ تعلیم کے وزیر ہیں بڑا دکھ ہوا جب دو دن پہلے جو بنی گالا کے باہر گئے انہوں نے پروٹیسٹ کیا اپنے مطالبات لے وہ 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 پر گئے اب ہمیں تو کہا جاتے بھی احتجاج کرنا ہر ایک ایک طرف اپوزیشن کو ویلکم کرتے احتجاج کریں جلسے کریں جلوس کریں ریلیا نکالیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے اب ساتیزہ اگر اپنے احتجاج کے لئے نکل پڑے بنی گالا کے باہر اگر انہوں نے پروٹیسٹ کر دیا تو ایسا انہوں نے کیا غلط کر دیا ایسا کیا جرم احتجاج کا کیا حق نہیں بلکل احتجاج کا حق ہر کسی کو حق ہے اور کیونکہ پنجاب کے ٹیچرز سے مجھے اس میں فیڈل گورنمنٹ اس طرح نہیں تھی لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ احتجاج کریں اور کسی مقصود جگہ پر احتجاج کریں اور بلکل آپ لیکن اگر آپ کہیں ہوں لیکن جو ابھی تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیسٹ ہیں وہ نہ لیے جائیں یعنی کہ میں ان کے جو پوکل سیویس کمیشن کے بغیار جو بڑھتی ہوئے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ نہ لیے جائیں میرا خیال ہے کہ ٹیسٹ کسی دینا چاہیے سر یہ بات ہے مذاکرات کے ذریعے شفقت محمود ساب حل ہو سکتی ہے احتجاج کے لیے باہر آنے نکلنے کی ناوبت تب آتی ہے جب ڈائلاغ نہیں ہوتے جب ان سے بات نہیں کی جاتی تو پھر ہی گھر سے باہر نکلتا ہے نا تو اگر پہلے آپ نہیں سمجھتے مذاکرات ہو جاتے ان کے سن لی جاتی تو یہ ناوبت ہی نہ آتی دیکھیں آپ اصولاً صحیح بات کر رہی ہیں اور میری اطلاع یہ ہے کہ مذاکرات ہی کرنے کے بعد راول پنڈی کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ راجہ مشارد صاحب سے مل رہے ہیں لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا ایک عمومی بات کروں گا صرف اس ساتھ کے بارے میں نہیں کہ عمومی بات یہ ہے کہ اگر کوئی دینا چاہیے بہت ساری جگہ پہ بنا ہو ہے صرف میں ساتھ کی بات نہیں کر رہا لیکن جہاں پہ بہت ساتھ بنا ہو ہے کہ جناب ہمیں یہ نہ پوچھا جائے کہ ہماری ڈگری ہیں کھا ہے ہمیں یہ نہ پوچھا جائے ہماری پوچھا جائے ہم ساتھ مزاکرات کیے جاتے ان سے بہت بہت شکریہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب مجھے پروگرام میں بریک لینے ناظر واپس آتیں چھوڑ سوکفے کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ملک میں انیس سال کے بعد دوہزار سترہ میں ہونے والی مردم شماری اس وقت ہی متنازے ہو گئی تھی جب ملکی اہم سیاسی جماعتوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اس پر اعتراضات اور شدید تحفوزات کا اظہار کیا گیا تھا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کی ہلکہ بندیاں اسی متنازے مردم شماری کے مطابق ہوئی تھی جبکہ تحریک انصاف حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد دوہزار سترہ میں ہونے والی مردم شماری پر تحفوزات اور اعتراضات کو ختم کرنے کے لئے کوششیں بھی کی آپ طالبہ بھی کیا جبکہ مشترکہ مفادات کانسل نے سیاسی جماعت کے تحفوزات دور کرنے کے لئے بازابطہ پانچ فیصد نتائج کی تصدیق کی منظوری دی تھی وزیراعظم عمران خان نے اسی سلسلے میں وزیر علی زیدی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دیا ذراعی دعویٰ کریں کہ یہ کمیٹی بھی مردم شماری پر تحفوزات اور اعترزات ختم کروانے میں ناکام ہو چکی ہے اور ہمیں موصول ہونے والی دستاویزات کے مطابق کمیٹی نے اسے فارش کی ہے کہ مردم شماری کے پانچ فیصد نتائج کی تصدیق کی بجائے موجودہ نتائج کو وسی تر قومی مفاد میں تسلیم کر لیا جائے کیونکہ تین سال کی تاخیر کے باعث اب مردم شماری کے پانچ فیصد نتائج کی تصدیق کی گئی تو صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے میں بات کروں گی اسلام بات بیورو چیف سویل اقبال بھٹی نے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ سویل آپ کا سویل بات یہ ہے کہ تین سال سے یہ اعتراضات ختم نہیں ہو رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں ہم سم جانتے ہیں کہ 2017 میں مردم شماری ہوئی تھی تو اس کے نتائج آئے تھے تو بہت متنازے بنا دیا کہ پاکسن پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم نے سب نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا تو بات یہ ہے کہ ملک وسیطر مفاد میں یہ ہے کہ انہی نتائج کی منظوری دے دی جائے کیا یہی واحد حل ہے شہدی بڑا عجیب معاملہ جو ہمارے قومی مفاد کے ساتھ جڑے ہوتے اور جو آئین پاکستان میں درج ہیں نہ جانے کیوں انکیو پر ان لیٹر سپیلٹ ہم عمل نہیں کرتے چھٹی مردم شماری جو کئی سالوں کی تاخیر سے دو ہزار سترہ میں مکمل ہوئی لیکن اس کے بعد لازم تھا کہ اس مردم شماری کی نتائج کو تسلیم کر کے پارلیمنٹ سے سارہ کے الیکشن کا انہیں کاد ہوا تھا لیکن اس کے بعد یہ تیعہ کر لیا گیا تھا کہ جو پیپس پارٹی اور مہتحدہ قومی مومنٹ کے اعتراضات تھے ان کو دور کرنا لازم ہے کراچی اور سندھ کے اندر انہیں تحفظات تھے کہ زمینی حقائق کو مدنظر نہیں رکھا گیا یہ معاملہ پہنچاتا مشترکہ مفادات کانسل کے جلاس میں پہلے یہ تیعہ ہوا کہ پیپس پارٹی اور ایم کیوم کو اگری کرنے کے لیے ایک فصد جو نتائج ہیں ان کی تھرڈ پارٹی سے تصدیق کرواتے ہیں پھر مطالبہ دوسرا فیصلہ ہوا کہ نہیں ایک فصد کم ہے پانچ ان نتائج کی ہتمی ہونے کی بغیر آپ منقض نہیں کروا سکتے الیکشن کمیشنر پاکستان کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں وہ ہلکہ بندیا نہیں کر سکتا تو علی زیدی کی سربراہی میں جو کمیٹی بنائی کی وہ کیا سے پارشاہ دے رہی ہے ان کی کیا تجاویز ہیں اب کمیٹی نے ہاتھ کھڑے کر دی کمیٹی نے کہا ہاتھ کھڑے کر دی کمیٹی نے یہ کہا کہ ہم ان پانچ فیسر نتائج کی تصدیق نہیں کروا سکتے یہ بہت بڑا پندورا باکس کھلے گا بہت سے اور مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا تین سال کا وقت گزر چکا ہے لہٰذا اب ایک حل ہے کہ وسیط اور قومی وفاد میں جو نتائج ہیں ان کو منوان آپ قبول کر لیجئے سب جماعتیں اس کو منظور کر لیں اس کمیٹی کے اندر جو ایمکیم پاکستان کے رکنے قوم اسمبلی بھی ہیں وفاقی وزیر بھی ہے سید امین الحق صاحب وہ اس میں شریک ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کی اتحاد اگر یہ پارٹیز نہیں مانتی تو آئینہ آنے والے جو جنرل الیکشنز ہوں گے بڑا سوالیا نشان اٹھ جائے گا پھر وہ اگر پارٹیز بائیک آئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا یقینی طور کے اوپر ایک بڑا سنگین آئینی بہران پیدا ہو سکتا لیکن اس کو حل کرنے کیلئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومہ نے جو افرٹ کی ہے انہوں نے اپنے اتحادی ایم کیم پاکستان کو کنونس کر لیا ہے انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ریائیت کرتے ہیں فیوچر کیا لیے ایک لاہی عمل ہونا چاہیے جو انہوں نے چار سفارشات دیئے لیکن سب سے بڑا سوال یہ کیا پاکستان پیپل سپائٹی جو اس وقت سخت ایک حریف جماعت کے طور پر سامنے دکھائی دیتی ہے کیا وہ ان نتائج کو تسلیم کرنے کو تیار ہوگی یہ سب سے بڑا سوال ہے اس کمیٹی نے چار سفارشات کی وسیعت تر قومی مفاد میں ان نتائج کو تسلیم کر لیجئے اور اس کے بعد اگلے دس سال کے اندر جو نئے مردم شباری ہونے اس کے انتظامات کی لیکن جدید ٹکنالوجی کا سہارا لیجئے جدید ٹکنالوجی کا سہارا لینا بہت ضروری ہے چونکہ پھر پاکستان پہلے ہی ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو تاکہ ایسے لوگ کوئی کاروائی نہ کر سکیں لیکن جدید ٹکنالوجی کا سہارا لے کر آئندہ مردم شماری ہونی چاہیے تاکہ تمام سیاسی جماعت متفق ہوں اور یہ جو ایک دسپیوٹ تنازہ پیدا ہوتا وہ صورتحال نہ ہو لیکن موسیقی